اشرف ناز کرتو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ایک ممتاز شریف اور پاکیزہ خاندان مارز وجود میں آیا جسے پورے عالم اسلام بالخصوص برے صغیر ہندو پاک میں خانوادہ اشرفیہ کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین کی پانچ اولاد نبینا یعنی حضرت شاہ حسن حضرت شاہ حسین حضرت شاہ احمد قطان حضرت شاہ فرید حضرت شاہ شمس الدین ندوان اللہ تعالی اجمعین کے ذریعے ظہور پذیر ہونے والا عظیم الشان خانوادہ اشرفیہ عالم کے مختلف گوشوں میں پھیلا ہوا ہے حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین نے دنیا فانی کو خیر آباد کہنے سے پیش تر فرزند دل بند حضرت شاہ حسین کو اپنی امانت و کامین اور سجادہ نشین نامزد فرمایا جن کی بابت حضور مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا تھا حسین ثانی ماہ است عزوے خاندان بزرگ سادر گردد حسین میرا ثانی ہے اور ان سے ایک بڑا خاندان ظاہر ہوگا حضرت شاہ حسین کی نسل پاک میں خلافت و سجادگی کا سلسلہ تاہنوز قائم ہے مورسی طور پہ جس کے موجودہ سجادہ نشین شہزاد شہید راہ مدینہ پیر طریقت رہبر شریعت معین المشائق حضرت اللہ مالحاج الشاہ سید معین الدین اشرف اشرف الجیلانی ہیں جو ہر سال ماہ محرم الحرام کی پچیس تاریخ کو خرقہ مبارک زیبطن فرماتے ہیں اور سہنِ آستانِ عالیہ میں عرصِ مخدومِ پاک کی تمام تخریبات کو انجام دیتے ہیں آج بھی کچھوچھا و بسکاری شریف کے علاوہ قرب و جوار میں آپ کا دربار آپ کی خانقہ خانقہِ حسینیہ اشرفیہ وڑی سرکار کے نام سے معروف و مشہور و زبانِ زد عوام و خواس ہے خانوادِ اشرفیہ وہ میمون و مسعود خاندان ہے جس میں پچھلے سات صدیوں سے اب تک کئی درے نایاب اور نامورہ ہستیاں ظہور پذیر ہوئیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں انہی میں بیسوی صدی کے وسط میں ایک عبقری و آفاقی علمی و روحانی شخصیت جانشینِ مخدومِ سمنہ شہیدِ راہِ مدینہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت الہاج الشاہ سید انوار اشرف اشرفیہ الجیلانی عرف مسنم یا رحمت اللہ علی کی ذاتِ بابرکات ہے آپ کی ولادتِ باسعادت یکم جولائی انیس سو سیتیس کو سرزمینِ بسخاری شریف فیضاباد یوپی انڈیا میں ہوئی عہدِ کود کی ہی میں آپ کی جبینِ ناز پر سعادت و بزرگی کے آثار صاف آیاں تھے بالہِ سرش زہوش مندھی میتاف ستارہِ سربلندی والدِ بزرگوار جانشینِ مخدومِ سمنہ پیرِ طریقت حضرت سید شاہ جلیل اشرف اشرفیہ الجیلانی رحمت اللہ علی نے دینی و عصری عالی تعلیمات دلانے میں کوئی قصر باقی نہ رکھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے عالم فاضل ہونے کے ساتھ ام اے ڈی بی ایل ایل ڈی آئی ایم آر ٹی وغیرہ جیسی عظیم وغیرہ قدر اسری ڈگریان بھی حاصل کی اور والدِ محترم ہی نے آپ کو راہِ سلوک و معرفت کی دشوار گزار منزلیں بھی تے کرا کے باکمال وعدیم المثال بنا دیا یہاں تک کہ آپ کو اپنا خلیفہ و مورسی جانشین نامزد فرما دیا اور تمام ہم عصر مشاہر علماء و مشاہیخین بشمول خانوادہِ اشرفیانی بدلو جاؤں آپ کو سچا واری سورمخدوم پاک کا حقیقی جانشین تسلیم کیا حضور شہید راہِ مدینہ شاہانہ تمترہ و فقیرانہ سادگی کے ساتھ اخلاص و عیسار کے پیکر جمیل تھے آپ ذہنی فراست و سیاسی بصیرت کے ساتھ بڑے دلے رو جاباز تھے بے حمد ہی تعالیٰ آپ نے تادم حیات منصب سجادگی کو بہسن و خوبی نبھایا ہر محاذ پر قوم مسلم کی بے باکانہ قیادت و نمائندگی کی مفاد مسلمین کے لیے عرب و اجم کے بکسرت اصفار کیے تعالیمی میدان میں مسلمانوں کی زبوحالی کو دور کرنے کے لیے سعی پیہم کیے اور درجن و مدارس و مقاتب کی بنیاد رکھی تعالیماتِ صوفیہ کو عام سے عام تر کرنے کے واسطے درونِ ہند کے مختلف علاقوں میں خانقاہیں قائم فرمائی امتِ مسلمہ میں دینی بیداری لانے کے لیے درجن و مساجد کی بنیاد رکھی الغرض آپ نے مختصر سی حیاتِ پاک میں تنے تنہا ایسے بڑے بڑے فائدار کام کیے جس کے لیے ایک ٹیم اور ایک جماعت درکار ہوتی ہے آپ زیارتِ حرمین طیبین کے لیے حجاز کو گئے تھے کہ یکایت گیارہ نومبر دوہزار تین مطابق پندرہ رمضان المبارک سن چودہ سو چوبیس ہجری بروز منگل کو عمرہ سے فراغت پا کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے دھورانِ سفرگاڑی کا سخت حادثہ فاجع واقع ہوا جس کی پاداش میں بروقت شہید ہو گئے ہزاروں اہالیانی عرب و عجم نے آپ کی نمازِ جنازہ آدھا کی اور جنت البقی میں خلیفہِ سوم حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفوم ہوئے پہنچی وحی پیخا جہاں کا خمیر تھا انبار فضل و شرف کا ماہِ منیر تھا یہ جان کا خبر ملتے ہی جماعتِ اہلِ سنت میں حضرت و یاس کے بادل چھا گئے چنانچہ سماحت الشیخ سید محمد بن علوی حسنی مکہ مکرمہ الدکتور شیخ منور ملک مدینہ منورہ بحر العلوم حضرت اللہ مفتی عبد المرنان آزمی علی الرحمہ خاجہِ علم و فن امام المنطق حضرت خاجہ مظفر حسین علی رحمت و رزوان وغیرہ ہم کے علاوہ سیکڑ و مشاہیر علماء و مشاہیخینِ عرب و عجم نے آپ کی فرقت و رہلت پر اپنے غم و اندوح کو قلمی تأثر کی شکل میں پیش کیا حضرت سید مسنہ اشرفی آلِ رسول پیشوائے اہلِ سنت بلشنی زہرہ کی پھول حضور شہیدِ راہِ مدینہ نے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ کی علاوہ چار صاحب زادے اور دو صاحب زادیاں چھوڑی جن میں آپ کی امانتوں کی امین و حقیقی جانشین جانشینِ مخدومِ سمنہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت موعین المشایخ حضرت اللہ محلہ آج الشاہ سید موعین الدین اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکات ام القدسیہ ہے جو شہیدِ راہِ مدینہ کے مشن کو فروغ دینے میں سرگرم اور ہمیشہ برسرِ پیکار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اے اشرفِ زمانہ زمانِ مدد ما درہائے بستہ رازِ قلیدِ قرم کشا